بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے کانوں کا جو بہرہ پن ہے میرے محترم بھائیوں سب سے زیادہ کانوں کا مسئلہ اس وقت ہوتا ہے جب آپ لوگوں کو گیس ہوتی ہے جب آپ لوگوں کو ایک بات نا بڑے کلیر کر کے سمجھ لو جب گیس ہوگی نا تو اس کا مطلب ہے کھانے نے اب طاقت نہیں دی اب گیس دی نی ہے یا جب تضابیت ہوگی یا جب قبض ہوگی اور انہی کو عمل امراض کہا جاتا ہے اچھا جب کھانا ہزمی نہیں ہوا کھانا بن گیا گیس قبض تضابیت تو طاقت آئے گی جب طاقت نہیں آئے گی تو میرے محترم بھائیوں پھر بیماریاں شروع ہو جائیں گی اب اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے پیٹ خراب نہ ہو آپ کا پیٹ کبھی آسان حل بتا دیتا ہوں بینہ دوائی کے کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنٹہ بعد پانی پیو اور ایک لکمے کو اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا چباؤ اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں کتنے دانت ہیں بتیس دانت ہیں دیکھو میرے بھائیوں دانت چار طرح کی ہیں آٹھ دانت ہیں ایک نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو کٹنا آٹھ دانت ہیں دو نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا آٹھ دانت ہیں تین نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا اور آٹھ دانت ہیں چار نوک والے اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا کھانا پہلے کٹتا ہے پھر پھٹتا ہے پھر چرتا ہے پھر پیستا ہے پھر وہ گودہ بنتا ہے پھر وہ پیسٹ بنتا ہے پھر وہ رس بنتا ہے اس کھانے میں سے جو رس نکلتا ہے نا وہ آپ کے خون میں جا کے طاقت دیتا ہے اچھا بتاؤ جو کھانا چباتے ہی نہیں ہیں جو کھانا اور آج جتنے بابے ہیں جن کے جوڑوں کا مسئلہ ہے جن کے کمر کا درد ہے جن کا پشاپ کترہ کترہ آتا ہے بائیوں ان کے اندر تیزی ہے وہ کیا کرتے ہیں کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے نوالا ڈالا دو چار دفعہ چبایا پانی گڑپ کر کے کھانا اندر میرے بائیوں تیزی کا کام کس کا ہے تیزی کا کام کس کا ہے ایک لکمے کو بتیس بار چباؤ جب بچارے کان کو انرجی ملے گی نہیں تو وہ بہرہ ہی ہوگا جب کھانا پروپر حضم ہوگا تو آپ کے پورے جسم کو انرجی ملے گی تو یہ بھی ٹھیک ہوگا اور اس کے ساتھ میرے محترم بائیوں لمبا سجدہ کرو جب آپ لمبا سجدہ کرو گے سارا جسم کا خون کہاں آئے گا سر میں بھی آئے گا تو کانوں میں بھی آئے گا اس کے بعد میرے محترم بائیوں کانوں میں کبھی بھی یہ جو آپ لوگ مارتے ہو یہ جو سلائیاں مارتے ہو یہ جو چیزیں مارتے ہو کبھی مت مارو کبھی مت مارو کبھی بے وکوفی مت کرو اور میرے محترم بائیوں کان میں اگر کوئی چیز چلی گئی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر اینٹی سرجن کے پاس جا کے اس سے نکلواؤ خود علاج ابھی آپ یہ سمجھے ہو کہ تیلہ ہماراں کا دبار آجے گی میرے محترم بائیوں نائنٹی نائن پرسنٹ جو مسائل ہیں وہ بے احتیادی کی وجہ سے ہیں یہ بیرے پن کے مسائل بے احتیادی کی وجہ سے ہیں اور میرے محترم بائیوں ایک اور بات بتا دیتا ہوں جو بندہ بیٹھ کے نہ آتا ہے جو بندہ بیٹھ کے نہ آتا ہے اس کے کانوں میں پانی نہیں جاتا اس کے کانوں میں پانی پانی کب جائے گا کب جائے گا جب آپ کھڑے ہو کے نہ ہوگے اور کھڑے ہو کے نہ آنا شریعت کے مطابق ہے یا خلاف ہے کیا فطرت کے مطابق ہے یہ کانوں کے بہرہ پن جب ہم کھڑے ہو کے نہ آتے ہیں پانی اور جب ہم کھڑے ہو کے نہ آئیں گے تو یقیناً شاور سے نہ آئیں گے ایسے ہی نا اچھا شاور کان سے انچہ ہوتا ہے کہ نیچے ہوتا ہے اور جب آپ کا کان ایسے آئے گا یا ایسے آئے گا تو پانی سیدھا کدھر جائے گا اور جب آپ بیٹھ کے نہ آئیں گے تو آپ جتن مرضی کان کر لو کان کے اندر پانی ہی جا سکتا کیونکہ جب بیٹھ کے نہ ہوگے پھر شاور سے نہ ہوگے کہ دبے سے نہ ہوگے تو میرے محترم بھائیو اصل میں یہ جو بیماریاں ہیں فطرت سے دور ہونے کی وجہ سے ہیں اور اگر کسی کے کان میں بیرہ پان آجے تو اس کے علاج کے لئے کیا کرنا چاہیے تین کام کرو سب سے پہلا کام لمبا سجدہ دوسرا کام اپنی ناف میں تیل ڈالو اپنی ناف میں اگر کسی کے کان میں سائن سائن ہو رہی ہے اگر کسی کے کان میں ایسا ہو رہا ہے کہ جیسے پانی ہل رہا ہے کسی کے کان میں آوازیں آ رہی ہیں کسی کے کان میں سیٹیاں بجھ رہی ہیں میرے محترم بھائیوں اپنے ناف میں تیل ڈالو اپنی ناف میں ایک دن سرسوں کا تیل ڈالو ایک دن بادام کا تیل ڈالو ایک دن ناریل کا کتنا ڈالنا ہے سات کترے کتنا ایک کترہ ڈالو بسم اللہ پڑھو سورة فاتحہ پڑھو اس کو آہستہ آہستہ لاتے جو پھر ایک کترہ ڈالو بسم اللہ پڑھو سورة فاتحہ پڑھو اس کے ساتھ میرے محترم بھائیوں سرسوں کا تیل لو سرسوں کا تیل لو ایک چائے کا چمچ لے لو دو توریاں دیسی لسن کی لو دو توریاں دیسی اس کو چھوٹا چھوٹا کٹ کے اس تیل کے اندر ڈال کے اس کو ہلکی سی آنچ پہ ہلکی سی آنچ پہ اتنا پکاؤ اتنا پکاؤ کے لسن اس میں براؤن ہو جائے اس کو چھان لو یہ دو کترے صبح دو دو پہر دو شام یہ کان میں ڈالو بہترین علاج ہے یہ جتنی چیزیں میں نے بھی آپ کو بتائی ہیں کلونجی میتھی دانہ لیسن پدین نار دانے کی چٹنی اور جو میں نے پکانے کا طریقہ کھانے کا طریقہ یہ تین کام بتائیں ہیں ایک مہینہ لگاتار کرو مجھے بتاؤ فرق پڑتا ہے کی نہیں پڑتا سبحانک اللہ محبی حمدی مجھے پھل بیری ہو گئی ہے اس کے لئے میں کیا کروں اس کے لئے امنی الحمدللہ لوگوں کو بتایا اور لوگوں نے ہمیں رپلائے بھی دیا کہ الحمدللہ اس علاج سے کافی لوگوں کو فرق پڑا ہے وہ علاج کیا ہے باتھو کا پانی لگاؤ باتھو ہوتا ہے نا باتھو اس کا پانی نکال کے لگاؤ دوسرے نمبر پہ پانچ لیٹر پانی لو پانچ لیٹر پانی لو اس کے اندر ایک سو پچیس گرام سبز علاجی ملا دو کھول کے کیا ملانی ہے سبز علاجی اب پانی آپ نے اس مٹی کے گڑے میں سے یہ پانی جتنا نکالنا ہے اتنا پانی ڈال دینا ہے جتنا نکالنا اتنا ڈال ایک ہفتہ وہی پانی ڈالتے جائیں گے نکالتے جائیں گے ڈالتے جائیں گے نکالتے جائیں گے ہفتے بعد وہ سارا پانی بدل کے اس میں نیا پانی نئی لچیاں سبز علاجی کا پانی یہ پینا ہے ٹھیک ہے اور باتھو کا رس نکال کے وہ آپ نے اس کے اوپر لگانا ہے تو یہ دو کام کریں انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آپ کی پھل بیری کا جو اجازت دیں آپ اگر کسی کے گلے میں کیرہ گرتا اس کا بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کرو لمبا لمبا سجدہ کیسے کرتی ہیں اپنے ہاتھوں کو آگے کر کے رکھیں گے بگل کی سفیدی نظر آنی چاہیے بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہے تو گزر سکے سات ہڈیوں پر سجدہ کریں گے دو پاؤں ہیں دو گھٹنے ہیں دو ہاتھ ہیں یہاں اس ہڈی پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب سجدے میں اپنی ناک خاکلود کرو یہاں سجدہ کریں گے جب اب اس کو دبائیں گے اور پھر حدیث ہے زمین کی سختی محسوس کرو اور پھر حدیث ہے سجدے میں اپنی آنکھیں بند مت کرو اور حدیث ہے کتے کی طرح اپنے بازو مت بچھاؤ اور حدیث ہے اپنے پاؤں کی جو ایڑیاں اس کو آپس میں ملا کے رکھو پاؤں کی جو انگلیاں اس کو زمین کے ساتھ دبا کے رکھو اس طرح سجدہ کرو گے انشاءاللہ یہ کہرانہ بند ہو جائے گا